موسیقی عبدالحائی یعنی ساحر لدھیانہ میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے وہ لدھیانہ پر جان چھڑکتے تھے اس لئے لدھیانہ بعد میں ان کی پہچان بن گیا لیکن بچپن کے تمام انبھاؤ ساحر کو دوسرے بچوں سے الگ کرتے تھے وہ وقت سے پہلے ہی زندگی کی کڑوی سچائی سے روبرو ہو چکے تھے باپ نے باپ کا پیار نہیں دیا اس نے اڈاپ سمجھا ہی نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اس نے تھوڑی سی بھی سنبھالی ہوگی جب تو تب ہی سے جو اس کی والدہ جس کو یہ بہت عزیز رکھتا تھا اس نے اپنے باپ کے ساتھ دونوں کو مقدمہ لڑتے ہوئی دیکھا ساہر کی شروعاتی پڑھائی لدھیانہ کے اس خالصہ سکول میں ہوئی سکولی پڑھائی کے بعد شہر کے سرکاری کالج میں ساہر نے داخلہ لیا ساہر کا سوچ اسی کالج میں جوان ہوا ان کے ہوتھوں سے گیتوں اور غزلوں کے بول پھوٹے آج بھی اس کالج میں ساہر کی یادیں سہیج کر رکھی گئی ہیں جو ہمارا آڈیٹوریم ہے اس کو ساہر کے نام پہ ہی ہم نے ساہر آڈیٹوریم بنایا ہوئے تو ان کی ایک باہر ہم نے تصویر لگائی ہوئی ہے ایک نظم بھی اس پہ لکھی ہوئی ہے تو وہ ساہر آڈیٹوریم کے نام سے ہی جانا جاتا ہے کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو اس یاد کو بھی تازہ کرتی ہے کہ وہ آڈیٹوریم ان کے نام پہ ہے کالج کے چھاتر ساہر کے گیت گن گناتے ہیں اور انہیں اپنے ڈھنگ سے یاد کرتے ہیں ساہر لدھیانوی جی میرے سینئر نہیں سینئر سے بھی وہ میرے گرو کے سمان ہے مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے بڑا گرب محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کالج میں پڑھ کے گیا ہوں کالج کے سکھشک بھی مانتے ہیں کہ لدھیانا کالج کی اس دےہ میں آج بھی ساہر کا دل دھڑکتا ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کالج کی درو دیوار میں ساہر اور ساہر کی فیلوسفی کو محسوس کیا جا سکتا ہے چاہے ساہر کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن بدیارتیوں کے اندر ان کی رچناؤں اور جو میسیج انہوں نے دیا اس کا بصی انجان شہر اور انجان ڈگر ساہر کے پاس تھا صرف ماں کا ساتھ لاہور میں زندگی کی دوسری پاری شروع کی لیکن اس پاری نے لوگوں کو ساہر کی شائری کا دیوانہ بنا دیا افسوس یہ پاری لمبی نہ چل پائی ماں بیٹا لاہور میں روزی روٹی کا کوئی زریعہ نہیں ایک چھوٹے شہر سے آئے نوجوان پر کون دھیان دیتا یہ دن بڑے مشکل بھرے تھے کیا کیا نہیں کرنا پڑا دن میں پیٹ بھرنے کی جگار اور رات میں دن بھر کی شکل کاغذ پر اتارنے کی کوشش یہ وہ دور تھا جب اردو پویٹری میں اقبال اور جوش کی توتی بولتی تھی پراک پیز اور مجاز ستاروں کی طرح چمک رہے تھے ایسے میں ساہر کا کام آسان نہیں تھا لیکن وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے اور دو سال بعد ان کا پہلا سنگرہ تلخیاں بازار میں آیا ساہر کی یہ دھماکے دار حاضری تھی لو آج ہم نے توڑ دیا رشتہ اے امید رشتہ اے امید لو اب کبھی گلا نہ کریں گے کسی سے ہم لو اب کبھی گلا نہ کریں گے کسی سے ہم ساہر صاحب یہ پہلی ہی جو شیری مجموعہ تلخیاں اس نے پوری پورے ہندوستان میں دھوم مچا دی تھی میں نے کہا ساہر صاحب میں سب کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو کتاب ہے شیری مجموعہ ہے تلخیاں میں نے پورا اس کو ٹون کر دیا ہے آپ کا ہر شیر ہر نظم جو ہے وہ دھن میں ہے کہ دے کیا کرے میں نے کہا جی ہیں اسی دور میں ان کی ایک اور نظم پرچھائیاں بھی سامنے آئی ہر مشاعرے میں ان سے اس نظم کی فرمائش کی جاتی تھی کچھ لوگ مانتے ہیں یہ نظم انہوں نے لاہور جانے سے پہلے لکھی تھی اسی پرشت بھوئی میں آپ اردو کے پرتنے دھی کوی شری ساہر لدھیانوی سے ان کی کویتہ سنیں گے شری ساہر لدھیانوی جو انہوں نے کالج کے زمانے میں لکھی تھی اور وہ بار بار ان سے سنی جاتی تھی مشاعروں میں ان سے پڑھائی جاتی تھی اور وہ ایک ایسی تخلیق ہو گئی جو ساہر کی بطور شاعر پہچان بن گئی ساہر اب ہندوستان کے شاعروں کی پہلی جماعت میں جا بیٹھے تھے وہ پرگتشی لیکھک سنگ کے جانے مانے چہرے بن گئے تھے ان کی لیکھن میں مانے چاہرے بڑھیں گے لیکن ان کی کلم لگاتار آگ اگل رہی تھی سامپردائیگ سوچ کے ویرود اور لوگوں کے حق میں وہ سویرہ کے پننے بھر رہے تھے وہاں کی سرکار آلوچنہ کی اتیور برداشت نہیں کر پائی اور ساہر کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا یہ انیس سو انچاس کا سال تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں گے دوستوں نے منانے کا پریاس کیا لیکن اس کا اثر ساہر پر نہیں پڑا ایک زمانے سے سال میں میں ایک یا دو بر پاکستان اب بھی جاتا ہوں وہاں حمید اختر جو ساہر کے بچپن کے لدھیانہ سے وہ لگوٹ کیے تھے اور آخری عمر تک وہ آپس میں ساتھ رہے حمید اختر بتایا کرتے ہیں صحیح بات تو یہ تھی کہ اس کو یہاں کا محول سازگار نہیں لگا جو چیز اس کے محسوس تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ ملہ اور ذمہ دار جگہ دار کا یہاں پہ ہو جائے گا گٹ جو اور مشکل ہو گا رہنا یون میں ہمیں مجھے اور سجاد زیر صاحب کو کومنیس پارٹی کی تنظیم کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا ایک ہفتے کا ہمارا پروگرم تم اگر ہمیں وہاں پانچ ہفتے لگ گئے اس کے ہماری غیر حاضری میں ساہر یہاں سے چلا گیا ساہر بدلتے زمانے کو دیکھ رہے تھے لدھیانہ کے بعد جس شہر کو انہوں نے اپنایا وہی انہیں آنکھیں دکھا رہا تھا لدھیانہ سے لاہور تک لڑائی لگا تا وقت ایک بار پھر ساہر کا امتحان لے رہا تھا اس کے دل میں دھڑک رہا تھا لدھیانہ ہندوستان کی یادیں اسے تڑپا رہی تھی اس لئے اس نے فیصلہ کیا اپنے گھر لوٹنے کا نیا بصیرہ نیا شہر نیا دیش اور نیا نام ساہر لدھیانوی آزادی کے بعد کا بھارت پردھان منتری جوہرلال نہرو اپنے سپنوں کا دیش بنانے میں جھٹے تھے اسی دور میں نوجوان ساہر دلی آبسے تھے اپنے خوابوں کے ساتھ وہ اب عبدالحی عرف ساہر نہیں تھے وہ اب ساہر لدھیانوی کی نام سے جانے جاتے تھے دلی راستو آئی پر دل نہ لگا دنوں وہ ممبئی کے اندھیری علاقے کے اس فلیٹ میں رہتے تھے دل compraز ام نمید دل سوائی جوہرلę ودم Car موسیقی